نون لیگ میں کشم کش کے اوپر بتائیں سر رانہ سنہ اولا وغیرہ کہتے ہیں all parties میاں صاحب wants all parties on board سب سے مذاکرات ہوں گے then you have عرفان صدیقی خواجہ عاصف you have the likes of احسن اقبال اسے نا ان سے بات نہیں ہو سکتی i think یہ تو نواز شریف اور عمران خان دونوں نے ایک بڑا شاپ بفر create کیا ہے نواز شریف نے ان کو رانہ صاحب کو آنکھ ماری ہوئی ہے کہ آپ negotiations کریں اور خواجہ عاصف کو اور احسن اقبال کو کہا ہے کہ مخالفت کریں آپ کیسے ہی ہو سکتا ہے اسی طرح سے عمران خان کہتے ہیں ہم بالکل بات نہیں کریں گے لیکن محمود اچکزہی صاحب کر لیں i think it's a sharp politics both by نواز شریف اور عمران خان کے انہوں نے buffers create کیے ہو گئی کامیاب تو بہت اچھا ہے نہ ہوئی تو ہم کہیں کہ ہم تو کرنے نہیں جاتے تھے i think یہ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو problem نہیں ہے the problem only is کہ جو نون لیگ نے جو ایک i would say کہ جو ایک کیا ہے نا جو ڈفر پنے کا مظاہرہ کیا ہے judiciary سے آپ یہ game نہیں کر سکتے جو آپ پی ٹی آئی سے کر سکتے تھے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا عرفان صدیقی اسنا اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں منصور علی شاہ بڑے سے اور دوسرے پورے لگے ہوئے تھے ان کی جو ہے وہ جڑے کٹیں اور اب آپ یہ ابھی بھی چلے گا ابھی بھی مجھے میرا جو personal خیال ہے ظاہر ہے عرفان قادر صاحب نے پوری وہ پنایا ہے judicial package اور judiciary پوری لڑے گی اس کے لیے وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ہونے دے گی تو یہ اگلے پندرہ بیس دن پچیس دن probably یہ game judiciary کی اور ان کی تو چلنی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں ultimately کوئی یہ system آپ کو اسی طرح چلتے دکھائی دے رہے ہیں اگلے پان سال پان سال تو خیر نہیں چل سکتا یہ system صرف اس لیے چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی politics میں پی ٹی آئی کی جو team ہے اس میں politics نہیں ہے ورنہ two third پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اتنی بڑی ماس support ہو اور آپ حکومت کو کوئی challenge نہ دے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتے کھیل لیں اب سیدھے آ جائیں تو یہ ساری game لے پیٹی جا سکتی ہے آج دیکھیں میں صرف آپ مولانا فضل الرحمن اور حافظ نعیم صاحب اور پیر پگاڑا صاحب اور خاکان عباس صاحب کو بھی ڈال لیں اور پی ٹی آئی یہ پانچ لوگوں کی press conference ہو جائے نا کہ ہم ڈی چوک میں فلانے دن جو ہے وہ کرنے لگیں آپ ہمیں روک سکتا ہے تو روک لیں حکومت فارغ ہے کوئی نہیں روک سکتا but unfortunately جب پہلے اکیلے تحریک چلانی تھی اکیلے تحریک نہیں چلائی جب alliance بنانا ہے تو alliance نہیں بنا پائے اور اب دیکھیں ہو کیا رہا election commission آپ کے members کو ایک ایک کر کے ختم کری جاتا ہے کوئی problem ہی نہیں ہے نو مہینے ہو گئے ہیں سینٹ خیبر پختونخواہ کے بغیر چل رہی ہے خیبر پختونخواہ کی assembly کو کوئی problem ہی نہیں ہے صدر ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے chairman senate ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے اپنے member اکے کر کے جو ہے وہ پہلے ان کو missing person بنایا گیا ptai parlimani party کو کوئی problem نہیں ہے ان کو disqualify کر دیا گیا ptai parlimani party کو کوئی problem نہیں ہوئی تو for god's sake آپ نے mna mpa جن کے نام پہ جس کے نام پہ بنے ہیں اور جن جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے نام پہ بنے ہیں تو کچھ تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے پاکستان سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے میں ultimately دیکھیں نا باتچیت ہی ہونی ہے دو چیزیں تو ابھی تک مستقلے نا as we speak ایک تو عمران خان باہر آتے نہیں دیکھ رہے اور یہ حکومت ابھی جاتی نہیں دیکھ یہ ایک ہی بات ہے نا عمران خان باہر نکھنے گا باہر آئے تو تو نہیں آتے دیکھ رہے نا یہ چیز تو ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے for the time being for whatever reasons bad politics bad management بساکھیاں assurances for this government comfort zone egos it could be any of the or all of them بہر دو ہی طریقے ہیں نا دیکھو نا اصل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں بھی بہت لوگ اس کو فینٹسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی طرح لوگ نکلیں اور جس طرح آج حنیف عباسی نے کہا کہ اچھا حکومت کہتی ہے کہ اوقات ہی نہیں آپ کی یہ قوم ہے یہ پنجابی کبھی نکلیں ہیں زندگی میں یہ ابھی نکلیں گے اور یہ نکلیں گے حنیف عباسی نے تو اتنا وارٹر ڈاؤن کر دیا اشو معافی مانگ لو میں کرا دیتا ہوں لے کے جا کے یعنی کہ پورا ملک سٹینڈ سٹیل پہ آیا واہ ہے ایک نیشنل کرائیسز نوم میں ایک ہوا نہیں وہ تو یہ تو یہ تو ٹرولنگ ہے نا وہ تو کہیں گے تو دوسری طرف وہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے نو مہی پہ معافی مانگ لیں پھر نو فروری پہ آپ معافی مانگ لیں شیواز شریف صاحب قوم سے خطاب کرے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ ہماری تو اٹھارہ سیٹے تھی ہم لوگوں کو زلٹ چینج کیے گئے اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں تو پھر وہ عمران خان معاف کر دے گا یہ کب ٹوٹے گا سٹیل میٹ سٹیل میٹ ٹوٹنے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے مینلی تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے وہ بڑے واضح ہیں ہر پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس کل کر کور کمانڈرز کی آپ نے سنی چاہے خود اتصابی کا نظام ہو فیض حمید اندر ہیں وہ اپروور ہونے کے خچے ہیں ملٹر کوٹس کا خچہ لگ گیا عمران خان کو تنگز ڈونٹ سیم ٹو بھی کہیں بھی آپ کو نہیں واضح ایک ہی بات پہ نا کہ مائنس عمران خان ہم نے سسٹم چلے گا چلے گا چل رہا ہے چل رہا ہے دو سال سے جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چل رہا ہے اس کو ملک چلانا تو نہیں کہہ رہے گا اس کو تو صرف ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ جس طرح بھی چلانا چاہیں یہ اور مزید چلے گا ہمیں آپ کو یہی دیکھ رہا ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سسٹم آپ انڈیویجویلز کے تو چلا رہے ہیں ملک نہیں چل رہا ملک تو آپ نے پولٹیکلی سیاسی طور کے اوپر ملک کا تو دیوالیا نکال دیا اور کے پی میں بلوچستان میں پنجاب میں کمر کوڑ رہی something has got to give نا فواہ چودری صاحب something has got to give نہیں ہو رہا نا کچھ نہیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اب آپ نے دیکھو میرا آپ کا پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ پرائی منسٹر رہے یا فلانا فلانے عدوں کے اوپر رہے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک سٹیبل ہونا چاہیے ملک سٹیبل نہیں ہے پولٹیکلی بھی سٹیبل نہیں ہے ایکنومکل بھی سٹیبل نہیں ہے تو آپ نے اس کو سٹیبل کرنا ہے تو پھر دیکھیں اب پی ٹی آئی کا بھی جو ایک ہے نا چیز کہ ہم جا کے فتح کر لیں گے وہ نہیں ہونا اور ہو بھی پرابلم اس میں کیا ہے پرابلم اس میں یہ ہے کہ آپ جب شروع کریں گے لڑائی اس کا فائدہ ultimately کس کو ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے آپ یہاں ایکسٹریمسٹ آ جائیں الٹرا نیشنلسٹ آ جائیں پھر آپ کیا کریں گے پی ٹی آئی کو اگر سیف کیم کھیلنی ہے اور نون لیگ کو سیف کیم کھیلنی ہے تو ایک دوسرے کو سپیس دی نہیں پڑے گی اور اسٹیبلشمنٹ ایک محول کر دے جس میں ان کو بھی سیف کیم ملتے ہیں اور ان کو بھی سیف کیم ملتے ہیں and not that you were ever a fan magar last question جو lack of role so to say جو نواز شریف شہ Radio ساعة پلے کررہے ہیں being a statesman as i say being a third time prime minister اس پورے system کو rescue کرنے مؤیوسی ہوئی نواز شریف صاحب نے جب ہمارے خلاف no confidence پیش ہوئی اورницы باجوا صاحب ہمارے پاس آئے یہ لے کے کہ یہ واپس لے لیتے ہیں اور آپ الیکشن کرا دیں اور خان صاحب نے کہا ہم الیکشن کرا دیتے ہیں آئی وز ایکشلی ویری سرٹن کہ نواز شریف الیکشن کرائیں گے اور جب انہوں نے نہیں کرائے تو آئی وز شاکٹ اور میں ہماد اور ہم دو تین لوگ یا آپ نو کانفیڈنس کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے یہ کرا دیتے تو ہمیں تو وقت پڑ جانا تھا اس وقت اور اس وقت نہیں کرائے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے نا تب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان صاحب نہیں سوال یہ ہے سٹیک تو نواز شریف کے تھے نا آپ بھگت بھی تو نواز شریف ہی رہے نا مولانا فضل رحمان اور زرداری صاحب تو عیش کر رہے ہیں نواز شریف نے سوچنا تھا نا ان کی پارٹی نے سوچنا تھا نا بیٹی نیچے ہے بھائی اوپر ہے میرا مطلب ہے نواز شریف نے سیاست قربان کر دی اور پاور رکھ لی اب سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا پاور تو ہوتی ہے سال کے لیے دیر دو سال تین سال چار سال آپ کی پولٹکس پچاس سال چلی ہے نا نواز شریف is relevant since 1983 آپ مجھے بتائیں مریم نواز آج چیف منسٹری سے ہٹ کے کیا relevance ہے آج ان کی شہباز شریف کی کوئی پوچھیں نہیں رہا آپ ڈی سی چینج نہیں کرا پا رہے ہیں آپ کی جو ساری پولیسی ہے وہ بن بنا کے آ رہی ہے آپ اس کو بول پا رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے بندہ پوچھے کہ ایسا وزیراعظم بننا تھا تو ایسا آپ جو ہے وہ تنخواہ پر رکھ لیتے ہوئے سے